یہ بن رہا ہے بلوچی تکہ یہاں یہ بنا رہے ہیں بلوچی تکہ یہ گرین مسالے میں ہیں یہ چل رہے ہیں ان کے سگنیچر چپس ہیں کراچی سردیوں کی آخری رات اور جاتے جاتے سپر آئیوے کے سب سے پرانے ریسلنٹ پاکستان ہوتل کی کڑائی اور بلوچی تکہ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے بلوچی چپس ان کی سگنیچر ڈش ہے اس کچن کو دیکھ کر اس بات با یقین آجاتا ہے آگ لگی بستی میں کھانے والا اپنی مستی میں اگر اس کو دیکھ کر کیچن آف فائر کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا یا پھر کیچن آف ہیل فائر اسلام علیکم فرینڈز آج ہم لوگ آئے ہیں پاکستان ہوتل پہ اور فل دیسی مال چل رہے ہیں اور ہم لوگ اس میں کوریج بھی کر رہے ہیں اور ہم فوڈ ٹیسٹ کریں گے اور اس پہ ریویو بھی کریں گے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا موسیقی بارش اور بارش سے کراچی کا موسم ہوگے تھنڈا تو اس تھنڈ کو انجوائے کرتے ہوئے ہم لوگ آئے ہیں سپر ہائیوے پہ پاکستان ہوتل بولوچی تکہ کڑائی ٹرائے کرنے کے لیے اور ساتھ میں سنا ہے کہ یہاں کے فرائز بھی بہت اچھے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم نے آرڈر کی ہے اب آتے ہیں تو اس کے بعد اس کا ریویو دیتے ہیں ہم آپ کو بھائی پاکستان ہوتل کی سب سے پہلی ڈش ان کے جو ہیں چپس جس میں انہوں نے لسن ہری مرچ فنگر فرائز کا جو ہے بھرپور استعمال کیا ہم جو ٹیپیکل کھاتے ہیں اس سے کافی ہٹکے ہیں میرا یہ ماننا تو آئیٹم بھی زیادہ ہیں کیونکہ ہم لوگ چپس کھاتے ہیں میں تھوڑا کرسپی ہوتے ہیں یہ اس طرح کرسپی نہیں ہے بٹ اوورال ٹیسٹ اچھا ہے ساتھ میں انہوں نے لسن فرائے کیا ہوا ہے اور ہری مرچے ہیں ان کو انہوں نے تیل میں فرائے کیا ہے تو ایک اچھا لوگ دے رہے ہیں اوورال ریزنیبل ہے ٹھیک ہے روٹی اگر ساتھ ہوتی تو اور اچھا ہوتا ہے نو کمیٹس نو کمیٹس نو کمیٹس نو کمیٹس لگا دی یہ دیکھو یہ دیکھو مو ڈھکنے کی نوبت آگئی باس کے مو اب دوبارہ نہ کھولے یہ کیا لائے بابا سہرہ سہانا لگتا ہے بہت اچھی لگ رہی ہے اور بلکل ایک دم خوالتا ہوا آ رہا ہے اور عدل بھائی بغیر کسی انتظار کے اور جتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے اس ٹھنڈ میں یہ کڑک کڑک تیل والے جنو چلو بلو جی ٹکا بھی آ گیا یہ غلط بندے کیا رکھ دیا بھی تُو نے غلط بندے کیا رکھ دیا بھی تُو نے سالات بھی آگئی بلوچی تکہ بھی آگیا اور ساتھ میں کڑائی بھی آگئی اب کیا رہ گیا شاہد بھئی اور علی بھئی شاہد بھئی آج کی رات جو ہے نا یادگار رات ہے بہت مزہ آیا کوئی شک نہیں ہے مزہ آیا لاؤنگ ڈرائیف کا بھی مزہ لیا ہم نے اور کھانا نو ڈاوٹ بہت مزے گا تھا اور ساتھ میں جو ان کے تندوری پراتے تھے اس نے تو جان ڈال دی اور بہت سافٹ اور اندر سے ایک دم ٹینڈر مزہ دار بلوچی تکہ کڑائی اور ریڈ کڑائی جو تھی وہ آسم تھی مزہ آگیا چپس کے بارے میں کیا گئیں گا چپس بھی اچھے تھے شاید ہم لوگ آدھی نہیں ہے اس طرح کے چپس کھانے کے تو اوورال ایوریش تھے بٹ مزہ آیا الحمدللہ انجوائے کیا جو اس رات کا آخر میں مزہ جو ہے نا اور دعا لگر انہوں چائے نے کہایا چائے نے کیا ان کی چائے بہت زبردست تھی چائے پیور دودھ کی بنی ہوئی اچھی چائے ذائقے میں بہترین اور سب سے اچھی بات ہے کہ کاؤسٹ وائز اگر دیکھا جائے تو کاؤسٹ وائز بھی وہ چائے بہت اکانومک تھی اگر ریٹنگ کی بات کریں تو میں ٹین بائی نائن دوں گا اور اگر کاؤسٹ کی بات کریں تو کاؤسٹ کے ساب سے ٹین بائی ٹین دوں گا میں ان کو آؤٹ کلاس مزہ آ گیا ہر چیز جو اے نا اے ون تھی آر واقی آسم موسیقی 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 موسیقی